آج کل ایک سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ اسی موضوع پہ گفتو کرنے کی نووت یوں نہیں آتی کہ کچھ سوالات لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کے جواب وہ مانگتے ہیں چونکہ اس گفتگو کا اس نشست کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہمارے کنسپٹس ہیں وہ کلیر ہوتے چلے جائے ورنہ یہ کسی عالم دین کی تو محفل ہے نہیں جہاں دین کا علم آپ کو مل پائے یہاں تو صرف آپس میں مل بیٹھ کر اور گفتگو کر کے روز مرہ کے جو معاملات ہیں میں مشکلات نہیں کہہ رہا روز مرہ کے معاملات کے بارے میں اسلام کے حوالے سے اپنے کنسپٹس کو کلیر ہم کرتے ہیں تو یہ سوالات بھی در حقیقت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں تو گفتگو کسی خاص موضوع پہ کی جائے یا سوالات کا جواب دے کی جائے مقصد بہرحال دونوں کا ایک ہی بن جاتا ہے ایک سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ شرعہ میں یا اسلام میں جو شرعی حق مہر کہلاتا ہے وہ عام طور پر ساڑھے بتیس روپے کہا جاتا ہے لیکن ایک روایت کے مطابق وہ بتیس دینار ہیں تو میری اپنی معلومات کی حد تک اسلام میں ایسی کوئی پابندی ہے نہیں کہ حق مہر کتنا بانگا جائے حق مہر تو ایک ابلیگیٹری توفہ ہے ہزبنٹ کی طرف سے اپنی بیوی کے لیے میں ابلیگیٹری توفہ یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ پابندی ہے شوہر پر کہ وہ یہ توفے کے طور پر کچھ نہ کوئی پیش ضرور کرے اپنی بیوی کو اور پیشتر اس کے کہ میہ بیوی اپنی عملی زندگی کا آغاز کریں وہ حق شوہر کو چاہیے کہ وائپ کو ادا کر دے یہ در حقیقت بیوی کا حق ہے جو اسے دیا جاتا ایک تو اس کے بارے میں محتاط یہ رہنا چاہیے کہ فیل فور ادا کر دیا جائے زندگی کا آغاز ہونے سے پہلے ہی ہاں البتہ اگر وائپ خود ریکویسٹ کر دے شوہر سے کہ یہ مجھے وصول ہوگی آپ اپنے پاس اسے رکھئے تو مجھے جب ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گی تو وہ پھر امانتاً اس کو رکھ لیں شوہر اور جب بھی وائپ تقاضہ کرے فوری طور پر اسے ادا کر دے اس صورت میں تو یہ ڈیفر ہو جائے یا بیوی از خود اپنی خوشی سے بغیر کسی قسم کی اخلاقی یا ذہنی دبعہ اس حق کو معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد میں ذاتی طور پر اس خیال کا حامی ہوں کہ بے شک وائپ دوز بار معاف کر دے لیکن اس کی امانت سمجھ کے وہ پیسہ الہدہ رکھ لیا جائے اور کسی مناسب موقع پر اگر بیوی نہ بھی مانگے تو اس کو پیش کر دیا جائے یہ اس کا حق ہے اس کو رکھا نہیں جانا چاہیے کسی طور بھی اور جہاں تک ایماؤنٹ کی بات ہے تو جو میں سمجھتا ہوں وہ اسلام میں صرف یہ ہے کہ شوہر بغیر مالی دباؤ میں آئے بغیر مالی دباؤ میں آئے جس قدر رقم ایفورڈ کر سکتا ہے اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا آسانی سے آسانی سے نہیں بغیر مالی دباؤ میں آئے جس قدر رقم ایفورڈ کر سکتا ہے وہ بطور حق مہر ادا کی جانی چاہیے اس کا تعین بھی اسی لحاظ سے ہونا چاہیے کہ جو شوہر کی مالی حیثیت ہے اس کو وہ بغیر مالی دباؤ میں آئے ادا کر سکے کہ وہ دھار لیے بغیر قرض اٹھائے بغیر جو وہ ادا کر دے بے شک اس کے لیے اسے تھوڑا تنگی ہونا پڑے وہ رقم جو ہے وہ بطور حق مہر مقرر کر دی جائے میرے خیال کے مطابق تو یہ ہے جو کہ تھوڑا بہت اگر میں سمجھتا ہوں مذہب کو تو کوئی رقم اسلام نے مقرر نہیں کی وہ شوہر کی مالی حیثیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جس پر ہم تو جو نہیں دیتے مرد حضرات وہ یہ ہے کہ یہ بیوی کا حق ہے جو اسے ہر حال میں دیا جانا چاہیے اور فل فور دیا جانا چاہیے اسلام میں تو ہے کہ اگر بیوی معاف کر دے تو ٹھیک ہے خوشی سے لیکن میں ذاتی طور پر خوشتا ہوں کہ وہ دس بار بھی معاف کر دے تو اس کو امانت کے طور پر رکھ کے پھر کسی موقع کا منتظر رہے انسان اور خموشی سے اسے پیش کر دے کہ یہ مجزو سے تو پھالے لیں کچھ سوالات ایک وظیفہ کا ذکر یہاں ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس سے مطالق ہیں اس میں مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ اب تک ہماری جتنی موضوعات پر یہاں بات ہوئی ان سب میں پاپولر موضوع یہ وظیفہ ہی رہا اور اس وظیفے سے مطالق جتنے سوالات آتے ہیں میرا خیال ہے میری تمام زندگی میں سوالات نہیں آئے جو اس سے مطالق آئے ہیں یہ ایک سوال پوچھا یہ گیا ہے کہ چالیس دن مکمل ہونے کے بعد روزانہ ستر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے تو کیا وظیفہ اسی طرح ہوگا یا کچھ گنتی فالتو بھی پڑھنی ہے صاحب یہ تعداد مکمل ہو جانے کے بعد اس کو اگر روزانہ ستر مرتبہ صبح شام پڑھ لیا جائے اور شرائط اس کی وہی رہیں گی شرائط میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کہ کوشش کیجئے تنہائی میں پڑھ لیں اپنے پاس خشدوس بھی گالیں اور رات کو جو وظیفہ پڑھیں تو اس کے بعد کوشش کیجئے کہ بغیر کسی سے گفتگو کی یا بغیر کسی دنیاوی مصروفیت میں اُلڑے بے شک دو منٹ کے لیے سو جائیں لیکن سو جائیں اس کے بعد بے شک اٹھ کے جو چاہے کرتے رہیے تو تعداد صرف ستر مرتبہ ہو جائے گی اس میں دوسرا سوال اسی سے مطالق ہے کہ موریلیٹی تو بہرحال کانٹینیو رکھیں چاہیے کیا کھانے کی پابندی کانٹینیو کرنی ہے یا ایکینڈ میں اسی طرح سونا بھی ضروری ہے تو اس کا جواب میں نے ابھی دے دیا کہ کھانے کی پابندی کوشش کیجئے کہ برقرار رہ سکے کہ ایسی وہ تمام چیزیں جس کے کھانے کے بعد موں سے سمیل آئے اس کو آوائیڈ کیا جانا چاہیے یہ تو ویسے بھی میں نے شاید ایک دو مرتبہ یہ گزارش کی تھی کہ قرآن کے ہر لفظ کے ماتحد فرجتے ہیں اور وہ لفظ ان کی روحانی غذا بھی ہے تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن کا کوئی حصہ قرآن کی کوئی آیت کوئی صورت یا کوئی لفظ ہم مسلسل پڑھتے ہیں تو وہ فرجتے ان الفاظ کے ماتحد ہیں یا دوسرے لفظوں میں وہ الفاظ ان فرجتوں کی روح کی غذا ہیں وہ اسے بڑے ذوق و شوق سے سننے کے لیے آپ کے قریب آ بیٹھتے ہیں فرجتوں اور روحوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جس جگہ خشبو ہوگی وہاں بہت خوشی سے آتے ہیں لیکن جہاں بیٹ سمیل ہے وہاں سے یہ دور بھاگتے ہیں تو جب ہم قرآنی آیات پڑھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں میں صرف اسی وجہ سے سب کو ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ کمرے میں خشبو سلگا لیں اور اپنے جسم کو خشبو لڑیے بیسے بھی یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی خشبو سنت سمجھ پہ عمل کر لیا جائے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیاز وغیرہ یا اللہ سنگھ کھا کے مسجد میں نماز کے لیے نہ جائیے تاکہ دوسرے نمازی تنگ نہ ہوں کہ وہ سانس کے ساتھ سمیل آتی تو اگر یہ وظیفہ نہیں بھی پڑ رہے اور ہم کوشی یہ کر رہے ہیں کہ ہر وقت باوضو رہیں اور دل میں اللہ کو یاد کرتے رہیں تو وظیفہ نہ پڑھنے کے باوجود ایڈویزبل یہی ہے کہ یہ چیزیں نہ کھائی آئیں کچھا پیاز بغیر دھوئے جس سے سمیل آتی وہ کچھا لسن فش جو ویل ڈن نہیں ہے کیونکہ جب تک فش ویل ڈن نہیں ہوگی اس کو پس سے سمیل آتی رہی گی اور کھانے کے باوجود ہاتھوں سے اور مو سے سمیل آتی ہے مولی کھانے سے سمیل آ جائے گی تو وائٹ مولی کے بجائے اگر ریڈش استعمال کر لیں جو گول سرک مولی ہوتی اس کی سمیل نہیں ہے تو مولی کا مقصد تو پورا ہو جائے گا ریڈش کھانے سے لیکن سمیل نہیں آئے گی تو یا پھر پیاس کو اچھی طرح نمک لگا کے دھولیں تو سمیل چلی جائے گی اس کی یہ وہ تمام طریقے ہیں جو ہمیں استعمال کرتے نہیں کسی طرح سے اللہ کو یاد کر لیا جائے تو اس پہ اگر پابندی رکھیں گے عام حالات میں بھی تو فائدہ کی بات ہے اور دوسرا میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اور آج بھی پھر دوبارہ آرز کر دیتا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ ہر وقت باوضو رہ سکیں اور ایک چیز یاد رکھئے کہ جو آدمی ہر وقت باوضو رہتا ہے اس پر رزق کی تنگی نہیں آتی یہ اضافی نقطہ ہے وہ جو موریلیٹی کا ذکر ہے تو وہ میں کلیر کر دوں یہاں موریلیٹی سے مراد یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب ایسے وضائف پڑھتے ہیں جن میں جلال ہے تیزی ہے وہ تو ویسے بھی اللہ نے منع کیا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے لیکن ایسے وضائف پڑھتے ہوئے ایکسٹرا کیئر ایکسسائز کر لیجئے کہ ہماری زبان سے کسی کی غیبت ادا نہ ہونے پائے کوئی غیبت نہ کر ڈالیں کسی کے عیبوں سے پردہ نہ اٹھائیں سنی سنائی بات آگے نہ کہیں جس سے کسی کی عزت پہ حرف آتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رسی تو سبھی پہلو سیرت کے بڑے روشن ستارے ہیں لیکن ان تمام آلہ ترین اصحاف میں سے فردر جو نمائع اصحاف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے وہ تحمل بردباری اور اف اور در گزر ہیں معاف کر دینے کی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کا بڑا نمائع پہلو ہے تو ہم اگر اس پر عمل کر لیں کہ دوسرے شخص کے قصور کرنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دیں تو سنت پہ عمل ہو جائے گا اس کا ثواب لیتا ہے اس کے علاوہ جو ہمیں دنیاوی فوائد اس سے حاصل ہونے شروع ہوں گے وہ بونس کے طور پہ مل جاتے ہیں ہمیں تو یہ موریلیٹی سے مراد اصل میں وہ پابندیاں تھی جو میں نے کہیں تھی تو ان پابندیوں کو تو بہرحال ایکسسائز کرنا ہے اس کا وظیفہ سے کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق تو ہمارے بنیادی عقائد سے ہے ہمارے بنیادی عقائد اسلام ہے تو اسلام نے جو کچھ ہمیں سکھایا وہ ہمارے عقائد ہیں تو اسلام کے اندر تو اس بات کو سختی سے منع بھی کیا گیا اور انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا انفورسنیٹلی جو آج کل ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم اس میں مبتلہ ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں سے دور رہیے اور کوشش کیجئے کہ ہم غلط بیانی نہ کر پائیں بعض وقت ایسی سیچوئیشن آ جاتی ہے جہاں ہمارے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ سچ بولا جائے تو اس کا میں نے تو ایک دنمیانی راستہ نکالا کیونکہ نوکری بھی میں کرتا ہوں دفتر کے معاملات نمکانے ہوتی ہیں اس میں تمام دنیاوی ڈیلنگز ہوتی ہیں تو دن میں کئی بار ایسی سیچوئیشن میں فستا ہے انسان کہ جھوٹ بولا نہیں جا سکتا اس لئے کہ اللہ نے منع کیا ہے اور سچ وہاں بولنا وہ مسلحت کے خلاف ہو جاتا تو بہترین اس کا طریقہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ میں تو یا خاموش ہو جاتا ہوں یا بات کو اڑا کے دوسری بات شروع کر دوں گا درمیان میں تو دونے ہی صورتوں سے بچ جاتا ہے انسان تو کوشش کیجئے کہ ہم غلط بیانی سے کام نہ لیں لیکن جہاں ہم سمجھیں کہ فس گئے ہیں تو وہاں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس بات کوئی درمیان میں سوڑا دیجئے کوئی اور دوسرا موضوع چھیر دیں یا سب سے اچھا اسکیپ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی حقائط سنا دیں کسی کو تو بجت ہوئے آتی یہ اس سے تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے تمام طرف فوائد حاصل ہوں گے مجھے ایک بہت انٹریسٹنگ فیڈ بیک آیا اس وظیفے کا اسی کے مطالقہ آتے ہیں فیڈ بیک جب یہاں جس میں نے کہا کہ آپ اسے پڑھ لیجئے تو اب وہ مجھے یاد نہیں کہ کون خاتون تھی کسی خاتون نے اس کو غیلما پڑھا تو ایک ہفتے کے بعد وہ آئی انہیں نے کہا کہ یہ بتے گی شاہ صاحب یہ جو آپ نے پابندی لگائی تھی غیبت نہ کرنے کی اور گوسب سے ہوائیٹ کرنے کی یہ کیا برقرار رہے گی کیونکہ ایک ہفتے ہی میں مجھے الحمدلللہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں وہ کہیں ان کا قشف کے ابتدائی شکل انہیں حاصل ہو گئی اس کے پڑھنے سے تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ بڑے عالی مقام پر چلی گئی ہیں تو اب گوسب کی جا سکتی کیونکہ مسئلہ یہ ہے اس دن مجھے احساس ہوا کہ شاید گوسب ہمارے لئے ہوا سے زیادہ ضروری ہو گئی تو وہ گوسب کرنے کے لئے بہت بے چین تھی تو انہوں نے کہا کہ گوسب کی تو اجازت ہو جانی شاید تو یہ ذرا سا گوسب سے آوائیڈی کیجئے تیسر سوال اس کا اس وظیفے سے تعلق نہیں ہے اگرچہ اس کی جو پابندیاں ہیں اس سے تعلق ہے کہ کیا کسی دو فریقوں کے درمیان صلاح کرواتے وقت ان کی غیر موجودگی میں باتیں سننا بھی غیبت غیبت کے گناہ ہمیں شمار ہوتا اگر ہم یہ نیت رکھتے ہیں کہ ہم دو ناراض مسلمانوں کے درمیان صلاح کرا دیں تو ہم اس میں خود اپنے کومنٹس نہیں کرتے بلکہ دونوں فریقوں کو علیدہ سے ہم سنتے ہیں تاکہ صورتحال واضح ہو جائے یہ قطعی طور تو غیبت کے ذمہ میں نہیں آتا یہ جب تک ہم دونوں پارٹیوں کو دل کی بھاس نکالنے کا موقع نہیں دیں گے کہ وہ سٹیم آف ہو جائیں ہمارے سامنے جو کچھ ان کے دل میں غبار بھرا ہے وہ نکل جائے اس وقت تک نہ تو ہمیں پتا چلے گا اور نہ دوسروں کی تسلیح اس کو وہیں بھلا کے چلے جائیں اس کو کوٹ نہ کریں کسی جگہ کہ فلان صاحب کا تو یہ قصہ ہوا تھا وہ غیبت ہوگی اگر ہم کوٹ کریں گے کہیں لیکن دونوں پارٹیوں کو صلاح کرانے کی نیت سے سٹیم آف ہونے کا موقع دینا یا ان کا نکتہ نظر سمجھنے کے لیے ان کو بولنے کا موقع دینا اور اسے غور سے سننا غیبت کے ذمہ میں نہیں آئے گا احتیاط یہ کیجئے کہ کبھی کوٹ نہ کریں اس میں چوتھا سوال یہ تھا کیا چالیس دن کا وظیفہ ریفریشر کورس کی طرح کبھی کبھی دوبارہ پڑ سکتے الحمدللہ یہ اس کی برکات اگر ہم نے پہلی بار تعداد مکمل کر لی چالیس دن میں اور پوری احتیاط کے ساتھ اس کے بعد ہم سیونٹی ٹائمز پڑھتے رہے تو فورٹی ڈیز کی اس تعداد کو پوری کرنے کی دوبارہ ضرورت پیش نہیں آتی الحمدللہ اس سے پرواز انسان کی بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے تو دوبارہ وہ نہیں پڑھنا پڑے گا بلکہ اس سے میں یہ ارز کر دوں کہ کچھ عرصے کے بعد جا کے انسان اس پوزیشن میں آتا کہ اس سے اگلے لیول کا کوئی اور کلام پہلیا جائے تو جب اگر کوئی ایسا صاحب احمد ہوا جس نے اسے پورا کر لیا اور میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں ضرور ان کو اس سے اگلا سبق دے دوں گا پانچوں سوال اسی زمین میں یہ تھا کہ اگر گھر کا کوئی ایک کمرہ متعین کر کے وہیں وظیفہ کرنا ہے تو کیا اگر سفر کرنا پڑے تو وظیفہ میں رکاوٹ آ جائے گی دیکھئے کمرے کو مخصوص کرنے کی پابندی اس کے پیچھے اور کچھ نہیں ہے سوائد دو تین چیزیں ہیں ایک تو جب ہم تنہا کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ہمیں یقصوی بہت حاصل ہوتی کسی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن کوئی ڈسٹربنس وہ نہیں ہوتی تو ہمارا جو کانسنٹریشن لیول ہے وہ بہت بہتر ہوتا دوسری ایک اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان اپنی فیملیر جگہ پر کمفیٹیبل فیل کرتا اس کی باڈی ریلیکس کر جاتی اس کی تمام لیمز تمام نرز تمام چیزیں وہ ریلیکس ہوتے ہیں تو جتنے ہم ریلیکس فیل کر رہے ہوں جتنے ہمارے نرز ریلیکس ہوں ہماری کانسنٹریشن اتنی ہی بہتر ہوگی تو جب کانسنٹریشن بہتر ہوگی تو ہمیں پہائی کے انعامات بھی زیادہ ملیں گے تو وہ اس وجہ سے دو مین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں زور دیتا ہوں کہ کوشش کرنے کہ اگر گنجائش ہے اور ہم افورٹ کر سکتے ہیں تو گھر کا کوئی ایک کونہ ہے سمکرر ہم کر لیں اپنے لئے جہاں دیسٹرمنس کم سے کم ہوتی ہو دوسرے لوگوں کے معاملات میں فرق نہ آتا ہو کیونکہ اس میں ایک اور بھی پہلی ہو جاتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اگر فرض کل جی کوئی کومن بیڈروم ہے تو انسان وہاں عبادت کر رہا ہے دوسرا آدمی جو اس میں شیئر کر رہا ہے اس بیڈروم کو وہ بیچارہ لیٹنا چاہتا ہے کچھ اور کرنا چاہتا تو وہ اس وجہ سے اس کمرے میں داخل نہیں ہو پا رہا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی تو یوں میں زور دے رہا تھا کہ ایسی جگہ جو آن طور پر لوگ شیئر نہیں کرتے آپ کے ساتھ یا استعمال نہیں ہوتی اسے مخصوص ہم کر لیں اور وہاں اتمنان سے بیٹھ کے پڑھتے رہیں تاکہ دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو اور ہمیں بھی یقصوی حاصل ہو جائے وہ کمرے کو مخصوص کرنے کا تو اس لئے کہا گیا تھا باقی رہ گئی سفر کی بات کہ اگر کہیں آدمی سفر کر رہا ہے تو سفر روز تو ہم کرتے نہیں کبھی کبھار ہوتا تو اس کا بہترین طریقہ کاری ہوتا کہیں گاڑی سڑک کے کنارے لگائی زمین سب پاک ہے تا وقت کہ وہاں کوئی گندگی ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر آ رہی ہو تو وہیں پہ قصر نماز عدا کر گاڑی چلاتے ہو حضیفہ پہ لی جائے اس ٹائم کو مس نہ کریں یہ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے اس کو معمول نہ بنائی تا کہ کنسنٹریشن بہتر ہے یہ سلسل میں تو یہی سوالات تھے جس میل کا اثر آپ نے فرمایا بھی یہ صرف ان چار چیزوں کی سمیل کی پابندی ہے یا میرا مطلب ہے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کی جو سپیس ہے جہاں وہ کمرے میں وہ سگرٹ کی سمیل تو ہوگی وہ بھی آوائیڈ کرنا سر اس سے یہ چار چیزیں جو میں نے ارکین تھی وہ تو میں نے مثال کے طور پر کہیں کہ بات واضح ہو جائے اس لئے میں نے کہا کہ مقصد سمیل سے ہے تو سمیل کسی بھی چیز کی ہو اور تمباک نوشی تو ویسے ہی ناپسندیدہ چیزیں اسلام میں تو جو چیزیں اسلام میں ناپسندیدہ ہیں تو ان کا تو ذکر کیا میں تو حلال چیزوں کو مثال دے رہا تھا اس میں قبلہ بات یہ ہے کہ اول تو صرف ستر مرتبہ ہی پہنا کافی ہو جائے گا کہ رات کو اگر ہم پڑھ لیں میں چونکہ بنیادی طور پر بہت لالچی انسان ہوں تو میری تو ایفرٹ یہ ہوگی کہ میں اپنی تمام زندگی اس کے گھیرے میں کیوں نہ لے آؤں کہ صبح ستر مرتبہ پہلیا اور شام تک اس کے اثرات انجوائے کیے رات کو پھر پڑھ لیا تو اگر رات کو سویا تو بھی میں سوتے میں بھی اس کے اثرات کو انجوائے کرتا رہا میں اسی سے اس لیے زیادہ ہسا تھا کہ یہ میں قطعی طور پر بات سمجھ گیا تھا کہ آپ کے اندیشے یہ ہیں کہ ایک سے دو پر میں گیا ہوں اور دو سے پانچ مرتبہ پر نہ آجاؤں مسلمان جو ہے وہ بھی پاکستانی مسلمان تو آسان راستے ڈھونڈے گا ایک اور سوال آیا ہے کہ حق مہر بصورت زیورات ادا کیا گیا لیکن بیوی کا انتقال ہو جائے اور وہ زیورات خاند کے قبضے میں ہوں ان زیورات کی افشری حیثیت کیا ہے جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ حق مہر جو ہے یہ بیوی کا حق ہے یہ اس کی ملکیت ہے وہ زیورات جو بطور حق مہر یا جو تحائف اس کو دیئے گئے بیوی کو اس کی زندگی میں اور وہ بیچاری بار میں انتقال کر گئی اب اس کی حیثیت ان کے ورثے کیسی ہوگی تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ان کے دوسرے ورثے کے ساتھ کیا جانا چاہیے اور اگر مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں تو اس میں یقین رکھتا ہوں کہ خامد کا جو کچھ ہے وہ بیوی کہا کہ اس کو جس طرح چاہے استعمال کر لے کیونکہ جس خاتون کو آپ اپنی وائف بنا کے لائیں ہیں تو درحقی کتاب ایک لائف پارٹنر اپنا لائیں ہیں اگر اس نے آپ کی زندگی شیئر کی ہے تو یہ بھی اس کا حق ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز کو شیئر کر لے تو اگر شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی کمائی کو جیسے چاہے استعمال کرے جیسے چاہے خرچ کر لے تو یہ بیوی کا بھی حق ہے کہ شوہر کی کمائی کو اپنی مرضی سے خرچ کر لے اور اگر شوہر اس کو اپنی زندگی میں کچھ دیتا ہے جیسے اکثر شوہر اپنی بیویوں کو جیب خرچ ادا کرتے ہیں ابھی جیب خرچ اس کی اپنی ملکیت ہے تو اصولی طور پر اس سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ اس نے اس کو خرچ کہاں کیا اور کیوں کیا یہ اس کی ثواب دی دے جہاں چاہے خرچ کر لے اسی طرح جو توفہ اس کو دیا گیا آخوا کسی قیمت کا ہی کیوں نہیں تھا وہ چیز اس کا اپنا حق ہے وہ چاہے تو اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دے چاہے کسی کو توفہ میں دے دے فقیر کو دے دے یہ اس کا حق ہے اس سے سوال نہیں کیا جانا چاہیے تو اگر ایک لائف پارٹنر قضاء الہی سے ساتھ چھوڑ گیا ہے تو میرے نزدیک تو اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اسے راہ خدا میں دے دیا جائے تاکہ اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ کا کام کرے اور اس کے سواب میں اضافہ ہوتا رہے رہا ہے زندگی کا ایک لمبہ حصہ گزارا تمام گرم سرد اس نے ہمارے سا شیئر کیا ساتھ دیا ہمارا کوئی ان کا حق بنتا ہے ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کر دیں جو ان کے مر جانے کے بعد ان کے سواب میں اضافہ کرتا رہے اور ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے تو نہ صرف ان کی چھوڑی چیزیں بلکہ خود اپنے پاس سے خرج کر کے ایسے کام کر دیے جانے چاہیے اسی طرح اگر یہ زیبرات ہیں تو میں تو یہ رائے دوں گا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بچی جو مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے گھر پہ بیٹھی ہے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی تو یہ زیبرات اس کو دے دیجئے کہ جہز کے طور پر لے جائے اور اس کے علاوہ بھی اس نیت سے جہز بنا کے دے دیں کہ اس کا ثواب آپ کی مرہومہ زوجہ محترمہ کی روح کو پہنچے یہ نیکی ہے جو کر دینی چاہیے اپنی لائف پارٹنر کے کوئی نیک عمل شروع کرنے کے لیے یا جیسے وظیفہ کوئی شروع کرتا ہے آدمی تو محسوس یہ ہوتا ہے جی کہ اس کے ساتھ ہی شیطان بھی اور نفس بھی زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور کمزور آدمی مجھ جیسا مزید بشتی میں جلا جاتے تو اس کے لئے کوئی تیر بہدف اس کے تدارک کے لئے کوئی اس سلسلے میں بہترین ایکسپینیشن مولانا شرف تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو دی تھی ان کے شاگرد نے ان سے یہ شکاعت کی کہ جب سے میں اس راہ پر آیا ہوں شیطان کچھ زیادہ ہی زور مارنے لگا ہے تو آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا کہ یہ عزردہ ہونے کے بجائے خوش ہونے کا مقام ہے کہ یہ شیطان آج کل تم پر زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نیکی کی طرف جا رہے ہے کیونکہ چور اور ڈاکو اسی گھر میں آتے ہیں جہاں مال و ذرہ ہوتا ہے کسی بھوکے ننگے کہ چور کبھی نہیں گئے تو تمہارے یہاں چونکہ اب نیکیاں جمع ہونا شروع ہی ہیں تو شیطان زور مار رہا ہے کہ تم ہر طریقے سے بہتانے کی کوشش کرتا ہے اس سلسے میں میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو رب تعالی نے ہماری کوششوں پر چھوڑی ہیں وہ ہمیں کوششوں سے ہی حل کرنا چاہیے بجائے اس کے لیے مدد ڈھوننی کے شیطان سے لڑنا ہمارے ذمہ رکھا ہے اللہ نے طریقے بتا دیئے اللہ نے اس اس طریقے سے لڑو شیطان کے خلاف تو ہمیں شیطان کے خلاف خود لڑنا ہے اپنے نفس پر قابو پانا ہے تو آپ اپنے نفس سے لڑیے شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیجئے اپنے نفس کو اپنے علم میں نہیں شکر گزاری کس طرح حاصل کی جائے اور ناشکری سے کیسے بجا جائے یہ بہت مشکل کام مجھے تو لگتا ہے ہر وہ چیز جو اچھی ہوتی ہے ہر وہ کارنامہ جس کا انام زیادہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ دشوار ہوتا ہے اگر رب کی خوشی حاصل کرنا ہے کہ رب ہم سے خوش ہو جائے رب ہم سے راضی ہو جائے تو یہ بہت بڑا کام ہم کرنے لگے ہیں تو اس میں دشواریاں بھی اسی درجے کی آئیں گی شکر گزاری سے رب بہت خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ نعمتیں بڑھا دیتا ہم پر ہم جس جس نعمت کا شکر عدا کرتے ہیں وہ نعمت انسان پر مزید بڑھا دی جاتی تو ظاہر ہے کہ اس میں دشواری بھی اتنی پیش آئے گی شکر گزاری کے لیے میں نے پہلے بھی ایک بار گزارش کی تھی اور آیت پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو زبان سے شکر عدا کرنا ہے وہ اکثر لوگ کر لیتے ہیں لیکن بسا عقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان اور ہمارے فیل یہ ایک دوسرے سے متزاد ہو جاتے ہیں زبان سے ہم شکر عدا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری باڈی لینگویج یا ہمارے افعال وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوتے ہیں ہم مطمئن نہیں دوسرا طریقہ ہے دل سے ہم اللہ کی شکر گزار ہوں جس طرح سخاوت سخاوت کی تعریف یہ ہے کہ سخی وہ ہے کہ دیتے ہوئے اسے چیزیں کم معلوم ہوں جتنا دوسرے کو دیتا چاہے وہ یہ ہی سمجھتا رہے کہ میں نے بہت کم دیا ہے اور دوسرے سے لیتے ہوئے تھوڑی سی چیز بھی بہت زیادہ محسوس ہونے لگے دوسرے نے اسے ایک گھونٹ پانی دیا تو بھی اس کا دل جو ہے بہت شکر گزار ہو کہ اس نے بہت کام کیا بہت ہی مجھ کو دے دیا سخی کی تعریفی یہی ہے کہ دینے میں ہر چیز اسے کم معلوم ہوتی ہے اور لینے میں ہر چھوڑی سے چھوڑی چیز بھی زیادہ معلوم ہوتی اسی طرح شکر گزاری یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے جو مل جائے اس پر مطمئن ہو جائے سمجھ دے کہ یہ بہت مل جیا مجھے تو شکر گزاری دل میں پیدا ہوگی اور اگر اس کا پریکٹیکل پہلو اگر دیکھنا چاہیں تو اس کا تو طریقہ ایک اور آسان ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو یہ یقین دلا دے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ میری رب کی طرف سے عطا ہے مجھے اور یہ میرے حق سے کہیں زیادہ رب نے مجھے عطا فرما ہے تو میں اگر کسی دوسرے بندے کی کوئی خدمت کر رہا ہوں تو یہ کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا کسی کو کوئی فیور نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ کی عطا کردہ چیز میں سے دوسرے کو دے رہا کیونکہ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرما ہے اس پر میرا حق صرف اتنا ہے کہ میری اور میری دیپیننٹس کی جائز ضروریات اس سے پوری ہو جائیں اور میری جائز ضرورت پوری ہونے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ سب دوسروں کا حق ہے وہ ان تک چلا جانا چاہیے تو اگر میں کسی کے لئے کچھ کر رہا ہوں تو میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں اس کو فیور نہیں کر رہا اور دوسروں کی خدمت کرتے وقت اگر کسی شخص نے کوشش یہ کی کہ وہ تمام لوگ جن کو اپنا مخالف سمجھتا ہے اپنا دشمن سمجھتا ہے ان کی خدمت کرتا رہا تو یہ بہترین شکر گزاری ہوگی کیونکہ انسان اپنے مخالف اور اپنے دشمن کی خدمت کر ہی اس وقت سکتا ہے جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں میرے رب کا آتا کردہ ہے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی جان لے کہ میں فیور نہیں کر رہا بلکہ میں صرف اپنا ایک بوجھ ہلکا کر رہا ہوں جو جس کا حق میرے پاس تھا میں نے اس تک پہنچا دیا بس تو یوں اسے یاد بھی نہیں رہے گا کہ اس نے کسی کے خدمت کی کسی کے کام آیا تو جب اسے یاد نہیں رہے گا تو کبھی وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہو پائے گا اس کی میری جائز ضروریات ہیں یا میری ڈیپیننٹس کی جائز ضروریات ہیں باقی سب دوسروں کا حق ہے اور جو مجھ سے لے گیا ہے وہ مجھ پر احسان کر گیا کہ اس نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے کہ جو حق مجھے ادا کرنا چاہیے تھا اس نے میری مدد کی ہے اپنا حق واپس لے گیا مجھ تو یہ بہترین شکر گزاری ہوگی اور اس سے یاد رکھئے آج اسی بھی آتی ہے اور رب کی ربوبیت پر یقین بڑھنے لگتا ہے جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے اسے ایک چھوٹے سے کام سے یہ نکتہ میں کسی وقت عرض کرنے کی کوشش کروں گا بہت دقیق نقصہ ہے کہ اس کی ربوبیت پر یقین آنے لگے کہ وہ میرا رب ہے کھیل سارا اسی کے اندر ہے سارا ایک ایک ذرا سی جملے کے اندر تمام کھیل چھپا ہوا ہے یہ روحانیت علم لدنی بندگی فقیری درویشی تمام چیزیں اس کے اندر ایک ہی جملے کے اندر چھپی ہیں جہاں یہ جملہ سمجھا گیا یہ نکتہ جس وقت ذہن میں آ گیا ہمارے دل میں بیٹھ گیا تمام ہجاب اُڑ جائیں گے تمام پردے ہٹ جائیں گے آنکھوں کے سامنے سے اور ایک ڈائریک تعلق رب سے قائم ہو جائے گا اس کا سمجھانا ہے بہت دقیق نکتہ ہے کہ اس کی ربوبیت پر یقین آ جائے کہ وہ رب ہے انسان کی ہائے ہائے ختم ہو جاتی دوسرے لوگوں کی غیر اللہ کی محتاجی ختم ہو جاتی انسان کا دست سوال دراز ہی نہیں ہو پاتا کوئی خواہش غیر آسودہ نہیں رہتی اس لیے کہ خواہشیں ہی مٹ جاتی ہیں تو غیر آسودہ کہاں ہوگی انسان دوسروں سے متاثر نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رب ہی کو سب سے بڑا جانتا ہے باقی سب کو اپنے رب کا بندہ جانتا ہے تو امپریس ہوگا جب کسی سے امپریس نہیں ہوگا تو اس کے دباؤں میں نہیں آتا کلمہ حق علیل اعلان کہتا ہے دست سوال دراز نہیں کر پاتا کہ اسے یہ معلوم ہے کہ پالنے والا تو میرا رب ہے یہ کیا دے سکتے ہیں مجھے خواہ کوئی کسی ملک کا صدر ہے یہ کوئی وزیراعظم ہے یہ تو خود میرے ہی رب کے محتاج ہیں تو جو میرے رب کے محتاج ہیں ان سے میں کیا مانگوں گا انسان ہائے ہائے کرنا چھوڑ جاتا ہے کہ ہائے میرا بچہ نہیں پڑتا ہائے میں ٹھیک نہیں ہوتا ہائے میں بیمار ہو گیا ہائے میرے پاس پیسہ نہیں ہے ہائے میں تین دن کے فاقض ہوں ایک ہی بات رہتی کہ جب پالنے والا بیٹھا ہے تو میں کیا پریشان ہو رہا ہوں مجھے پریشانی کس بات کی ہے جب میرا پالنے والا اوپر بیٹھا ہے اس نے میری ذمہ داری اٹھا لی کہ وہ مجھے پالے گا غم کس بات کا ہے پالے گا تو انسان ان تمام چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے پھر وہ بھوکے انگلو انڈین کی طرح جو تین دن کے فاقے سے ہوتا ہے جب میں ہاتھ ڈال کے سیٹی بجاتا پھرتا سرک پر بڑے مستی میں پھرتا میں یہ سمجھتا ہوں یہ انگلو انڈین شاید درویش لوگ ہوتے ہیں عام طرح پر دیکھیں بیچارے ہوتے تو میری طرح روپے پیسے سے آزاد ہی ہوتی ہیں تو جتنا زیادہ وہ فاقے سے ہو گیا اتنا ہی پینٹ کی جب میں ہاتھ ڈال کے سڑک کے کنارے کھڑا اوپر کو مو کر کے سیٹی بجا رہا ہوتا یہ نکتہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ اوپر کو مو کر کے سیٹی کو بجاتا تو بعد میں احساس ہوا کہ شاید یہ رب کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے رکھ اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے فاقے مارنا چاہتا ہے مار مجھے کیا تجھے دکھ ہوگا کیونکہ میں تو تیرے ہی بندہ ہوں تو رب ہے تجھے دکھ ہوگا تو میں نے تو انگلینڈین سے یہ سیکھا کہ یہ سب میں اچھا کام ہے جتنا مشکل میں فس گیا اتنا سیٹی بجانی شروع کر دی میں مزے میں ہوں ہر نماز کے بعد رب سے کہیے میں مزے میں ہوں تیرے ہوتے ہوئے مجھ کو کیا کہا میں اور وہ واقعی کوئی غمر نہیں نہیں دیتا پھر حقیقت ہے تو یہ ایک نکتہ کہیں سمجھ آ جائے اسی میں سمجھ آ جائے کہ جہاں آپ نے اپنے آپ پر اپنے نفس پر قابو پایا جی یہ چاہتا ہے کہ اس شخص نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہوا ہے تو میرے پاس طاقت بھی ہے وسائل بھی ہیں میں اسے اس کا مزہ چکا دوں کہ میری اولاد کو اس نے قتل کیسے کیا پھر خیال آتا ہے کہ اولاد تمہاری کا ہے کی وہ بھی رب کا بندہ تھا تمہاری اولاد بھی رب کی بندہ تھی یہ بھی رب کا بندہ ہے مالک تو وہ بیٹھا تم کون ہو اس میں وہ جانے اور یہ جانے میرا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ماف کر دینا باقی رب جانے اور یہ جانے مجھے کیا لگے میرا کام ہے اس کی خدمت کرنا میں اس کی خدمت کر دوں گا چاہے میری اولاد کا قاتل ہے یہ مشکل میں ہے میں اس کی ضرور خدمت کروں گا جب یہ کنٹرول کرتا ہے یہ ربوبیت کی پہچانی شروع ہو جائے یہ مقام ہے اس مقام پر یہ نکتہ کس وقت ایکسپلین کروں گا بہت فرصت سے لیکن چونکہ اس میں قربانی ہیں تو آئی ڈانٹ تینک کہ جس طرح سے وہ وظیفے والا لیکچر پاپولر ہوا تھا یہ پاپولر ہو پا ہے اس کی دوبارہ نام بھی کوئی نہیں لے گا کیونکہ قربانی انشاءاللہ اگلی اطوار بشرت زندگی ملاقات ہوتی آپ سے